ہیڈلائنز آپ نے جانے بولٹن کا بقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے خبر شامل کریں ڈالر کے حوالے سے انٹر بینک میں امریکی ڈالر ایک روپے چھبیس پیسے مہنگا جبکہ ڈالر کی دو سو نواسی روپے پچھتر پیسے پر ٹریڈنگ جاری ہے اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر مہنگا ہو چکا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے مہنگا ہوا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو ستانمی روپے کا ہو چکا ہے اوپن مارکٹ میں یورو تین سو چوبیس روپے کی صداح پر برقرار ہے برطانوی پاؤنڈ ایک روپے بڑھ کر تین سو ستتر روپے کا ہو گیا امراتی درہم پچاس پیسے پر اضافa سے تیریانسی روپے کا ہو چکا ہے سعودی ریال 46 پیسے اضافے سے 89 پیسے 70 پیسے کا ہو گیا ہے ڈالر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں انٹرمیکٹ میں امریکی ڈالر 1 روپے 26 پیسے مہنگا ہو چکا ہے جبکہ ڈالر کی 289 روپے 75 پیسے پر ٹریڈنگ جاری ہے اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر مہنگا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر 1 روپے مہنگا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر 297 روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں یورو تین سو چوبیس روپے کی سطح پر برقرار ہے برطانوی پاؤنڈ ایک روپے بڑھ کر تین سو ستتر روپے کا ہو گیا امرات درہم پچاس پیسے پر اضافے سے تریاسی روپے کا ہو چکا ہے سعودی ریال چالیس پیسے اضافے سے نواسی روپے ستر پیسے کا ہو گیا دوسرے جانب آپ کو بتائیں یوٹیلی کی سوروں پر اشیا خور و نوش مہنگی ہو چکی ہیں جبکہ پچاس روپے اضافے کے باوجود سستا گھی اور آئل کی فاہمی کو یقینی نہیں بنایا جا سکا جبکہ شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر سبسیڈائز گھی اور آئل کی شدید قلت ہے مہنگا ہونے کے باوجود بیشتر یوٹیلیٹی سٹور پر آٹے کی سپلائے بھی نہیں پہنچ سکی اس حوالے سے مزید تفصیلہ جاننے کی شہزاد خان اپڈالی سے جی شہزاد خان اپڈیٹ کیجئے گا بلکل حالے میں وفاق کی جانب سے شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر بھی اشائے ضروریہ کی قیمتیں بڑھائی گئیں اور خاص طور پر جو آٹا تھا اس کی قیمتیں آرموست ڈبل ہو گئی ہیں بارہ سو اکیاسی روپے دس کلو کا تھیلہ جو ہے اس کی قیمت کر دی گئی اس کے علاوہ جو کی ہے اس کی قیمت میں بھی پچیس روپے سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا لیکن اس کے باوجود آج شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر اس وقت نہ آٹے کی سپلائی جو ہے اس کو یقینی بنایا جا سکا ہے اور اس کے علاوہ جو چینی ہے اس کا سٹاک ختم ہوئے بھی تقریباً تین ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس کے باوجود شہر کے درجن اور یوٹیلیٹی سٹوروں پر چینی کا سٹاک سیرے سے موجود ہی نہیں ہے اگرچہ حکومت کی جانب سے چار پانچ روز قبل آٹے کی قیمتیں بھی دوگنا کی گئی تھی لیکن اس کے باوجود شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر آٹے کی فراہمی کے تسلسل کو قائم نہیں رکھا جا سکا اس وقت ہم شادمان یوٹیلیٹی سٹور کے اندر موجود ہیں اور شادمان یوٹیلیٹی سٹور میں بھی آٹے کا ایک تھیلہ تک موجود نہیں ہے اور جب حکومت کی جانب سے آٹے کی قیمتیں بڑھائی گئی تھی تو اس کے اگلے دن ہی آٹے کے لیے کوئی گاہ یوٹیلیٹی سٹوروں کے اندر موجود نہیں تھا جبکہ اس سے قبل جب آٹا ساڑھے چھ سو روپے کا تھیلہ تھا تو شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں کے باہر بھی آٹے کے لیے سارفین کی کتاریں لگی ہوتی تھیں اور یوٹیلیٹی سٹوروں کے اندر بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آتی تھی کئی کئی گھنٹے لوگ آٹے کے حصول کے لیے کتاروں میں لگے رہتے تھے لیکن اب شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر مکمل ویرانی ہے مکمل سناٹا ہے نہ تو یہاں پہ کوئی مرد سارف نظر آتا ہے اور نہ ہی یہاں پہ جو خواتین سارفین ہے وہ آٹے کے لیے نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ اس شہر کے جو مضافاتی علاقوں میں واقعی یوٹیلیٹی سٹور ہیں وہاں پہ بھی اس شہر ضروریہ کی شدید قلت دیکھی جا رہی ہے اور اس حوالے سے سارفین یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس شہر ضروریہ کی قیمتیں بڑھانے کی بجائے ان کی قیمتیں کم کرے اور اس شہر ضروریہ کی فراہمی کے تسلسل کو یقینی بنائے تاکہ عام آدمی اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس شہر ضروریہ خرید سکے جی گھی اور آئل کی سپلائی نائی آنے سے شہری پریشاند ہیں شہزاد خان عبدالی بہت شکریہ آپ کا دوسری جانب آپ کو بتائیں لیسکو نے بجلی چوری چھپانے کے لیے سارفین سے ڈیٹیکشن بل چارج کر لیے سارفین کو غلط بل چارج کرنے پر لیسکو کو بیس کروڑ جرمانہ آئیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا نیپرا نے غلط بلنگ کرنے پر لیسکو کو شوکاس نوٹیس بھی جاری کر دیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانے گے شاہد سپرا سے جی شاہد سپرا بریٹ کیجئے گا جی بلکل لہور الیکٹری سپلائی کمپنی کی جانب سے بڑے پیمانے پر سارفین کو غلط بل چارج کیے گئے ہیں جس پر نیپرا نے سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے ذراعی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ نیپرا کی جانب سے لیسکو کو شوکاس نوٹیس جاری کیا گیا اور اس کا ساتھ ساتھ یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر پندرہ روز کے دران شوکاس نوٹیس کا جواب نہیں دیا جاتا تو لیسکو کو بیس کروڑ پر جرمانہ آدھا کرنا پڑے گا اور یہ بھاری جرمانہ کمپنی پر آئیت کر دیا جائے گا ذراعی یہ بتایا ہے کہ اسی نوٹیفکیشن میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ سارفین کو میٹرز کی سلونس یعنی کہ اگر میٹرز سلو ہو گیا ہے تو اس کی بنیاد پر جو نیپرا بک ہے اس کی خلاف وردی کرتے ہوئے زائد بل بھیجوائے گئے جو کمانین ہے اس کو مطابق اگر ایک سارف کا میٹر سلو ہو جاتا ہے تو اس کو دو بیلنگ سائیکل کے دوران بل چارج کیا جا سکتا ہے لیکن لیسکو کی جانب سے بعض ایسے سارفین کی نشاندہی کی گئی ہے جن کو چھے ماں اور کچھ ایسے سارفین ہیں جن کو ایک سال تک کبھی ڈیٹیکشن بل چارج کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر نیپرا نے شوک آز نوٹیس جاری کرتے ہوئے بیس کروڑ پی کا جربانہ بھی آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذراعی نے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ کمپنی میں جو بجلی چوری ہوتی ہے تو اسی کی بنیاد پر لائن لاؤسز کو مرتب کرنے کے لیے اس طرح کی اقتامات اٹھائے جاتے ہیں اور نیپرا بک کی خلاف وردی کرتے ہوئے سارفین کو زائد بل بجوا کر ریکارڈ کو مرتب کیا جاتا ہے لیکن اب نیپرا نے اس بات کا نوٹیس لیا ہے اور لیسکو کو شوک آز نوٹیس جاری کرتے ہوئے باری جرمانہ آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے جی ٹھیک ہے شاہد سپرا بہت کا گرینڈ ہیلتھ آلائنس کے جانب سے جناح ہسپتال کی اوپی ڈی بند کر دی گئی جناح ہسپتال سیکیورٹی گارڈز کے خلاف مبینہ جالی مقدمہ خارج نہ ہونے پر احتجاج جاری ہے سیکیورٹی گارڈز کے خلاف درچ کی جانے والی ایف آئی آر خارج نہ ہو سکی مظاہرین کے جانب سے یہ کہا گیا جبکہ گائنی وارڈز میں پولیس اہلکاروں نے گارڈز پر جوٹی ایف آئی آر درچ کروائی تھی اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے عظمت آوان سے جی عظمت آگاہ کیجئے گا آج جناح ہسپتال کے سیکیورٹی گارڈز پر ایف آئی آر کے معاملے کے معاملے پر آج جناح ہسپتال کی جو گرینڈ ہیلتھ آلائنس ہیں انہوں نے اوپی ڈی کا بائیک آٹ کر کے تجاج شروع کر دیا ہے اس وقت میرے ساتھ گرینڈ ہیلتھ آلائنس بھی موجود ہے سب سے پہلے ہم آئی ڈی کے جو رہنما ڈاکٹر کاشیف خان ان سے بات کرنے گا دوکر صاحب دے گا کہ آپ نے آج آپڈی بند کر دیا اس کا مقصد کیا ہے اور آپ کا کیا آئی مل ہے اچھا سر یہ میں یہ بتاتا جو آپ کو یہ آل آف سڈن نہیں ہوا صرف آج ہی آج میں یہ آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ میں لے کے جاتا ہوں اگست کی صبح جو لیبر روم جو ہسپتال کے اندر سب سے زیادہ سینسٹیف جگہ ہوتی ہے جب ہم ڈاکٹر مریض کو چیک کرنے کے لی جاتے تو ہم اجازت مانگتے ہیں کیونکہ وہاں پر عورتیں زدکی کیال میں موجود ہوتی ہیں وہاں پر دو پولیس کے اہلکار ایک نے وردی پہنے تھی ایسا ہی جس کا نام نجم تھا اور دوسرا جو ناملوم ہے اہلکار جو اپنے آپ کو گستاخی سمجھا اور ان پر ان کو تھپڑ مارا ایف آئی آر کروا دی یہاں پر ویانے کی جو جنہ ہسپتال کے صدر زائدہ حسین بی ایسز آپ کیا کہیں گی ویانے بھی آج ہرتال کری اور آپ کب تک ہرتال جائے جی ہم گرینڈ ہیلت ہیلائنز کے طور پر ہم ساری جماعتیں جتنی بھی تنظیمیں ہیں یہاں پر کھڑی ہیں وہ اس لیے کہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ایک ہمارے ملازم کے اوپر جو کہ سر غلط ہے یہ حراسہ کیا گیا اور یہ کرپ مافیا کا کام ہوتا ہے اس طرح کرنا اور کام اس کے خلاف ہے یہاں پر جو پیرا میڈیکل کے جو صدر رفان صاحب مجدہ رفان صاحب اغلب لحمل کیا ہے جس طرح نے بتا دیا کہ جھوٹی ایف آئی آر کاٹی گئی اغلب کیا لحمل ہے دیکھیں جی ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو اے ایس پی ہمارا شہرازی ہیں یہاں کے جو اس معاملے کو ڈیل کر سکتی تھی انہوں نے اس معاملے کو صحیح طرح سے ڈیل نہیں کیا ان کو سسپنڈ کیا جائے اے ایس آئی نجم الدین کو سسپنڈ کیا جائے ان کے خلاف محکمانہ کاربائی کی جائے اور اگر ہمارے یہ مطالبہ اور ہمارے خلاف جو جھوٹی ایف آئی آر ہمارے ملازمی ان کو فل فور واپس لیا جائے اگر یہ نہ کیا گیا تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم اس احتجاج کے دائرہ کار کو بسی کر دیں گے اور یہ احتجاج پھر صرف جناح اسپتال کی حتق نہیں رہے گا یہ احتجاج لاہور سے ہوتا ہوا پورے پنجاب میں پھیل جائے گا اگر ہمارے مطالبہ نہ پڑے کیے گے اور نہ صرف ایف آئی آر واپس دی جائے بلکہ مطلقہ جو ایس آئی ہے جو اس کیس کو دے رہا اس کو بھی مطلق کیا جائے اور گرینڈ ہیلت آلائنس کی جنب سے دو ٹوک بات اور موقف اپنا ہے ان کی جنب سے کہا گیا جب تک ایف آئی آر کے واپسی اور ایس اے کے مطلق نہیں ہوگی جی اسمت بہت شکریہ خبر شامل کریں سابق وزیر ایالہ پنجاب عثمان بزار کی آج نیب تلبی نیب لہور نے عثمان بزار کو آج دن گیارہ بجے طلب کیا تھا اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانے گے سعود پر سے جی سعود اگاہ کیجئے گا نیب لہور نے عثمان بزار کو آج دن گیارہ بجے طلب کیا تھا لیکن تحار جو نیب لہور کی تقیقہ ریکنگ کے اندروں پیش نہیں ہوئے نیب نے اس پانجاب وزار سے پائیس سال میں بنایا جانے پا جاتا ہے ان کا ریکارڈ کلک کیا ہے آخری مقصبہ وہ دو مئی دوہزار پیس کو نیب لہور میں پیش ہوئے اور ثانی نو مئی کے بعد پہ نیب لہور پیش ہونے سے کس ہیں عثمان بزار کے کال او نوٹس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ آپ کو نو مئی اٹھارہ میں چوبیس مئی تیس مئی پان جون تیرہ جون، پائیس جون، چار جولائی، دس جولائی اور اکتیس جولائی ہمیں چار جس کو طلب کیا گیا لیکن آپ پیش نہیں ہوئے عثمان بزار مسلطہ دھرائے پرار اختیار کر رہے ہیں اور جو ہوں نے بیماری کا ساتھ ہے کیونکہ جمع کر رہے تھا اس کو بھی مصطب کیا گیا ہے سادی بزیر ایلا پرارار جنگ کیا گیا ہے سعود بہت شکریہ آپ کا بلکل جی انتخابات اور پولنگ سے متعلق اب کوئی بھی کسی بھی قسم کا سروے جو ہے وہ نہ کر سکے گا نہ ہی جاری کر سکے گا کیونکہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ووٹنگ سے متعلق ہر طرح کے سرویز پر پابندی آئید کر دی ہے آپ کے بتائیں کہ نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ مینسٹری میڈیا میں میڈیا چینلز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کیا جانے والا جو سروے ہے اس پر بھی پابندی آئید کر دی گئی ہے انتخابات سے متعلق اب کسی بھی قسم کا سروے جو ہے وہ نہیں ہوگا آپ کے بتائیں کہ سوالے سے بقائدہ جو سرکلر ہے وہ جاری کیا گیا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے اور نہ صرف الیکشن سے قبل اور بعد از الیکشن پولز پر پابندی آئید کی گیا ہے بلکہ الیکشن کے روز جو ہے وہ پولنگ سیشن کے باہر ایکزی اور انٹری پول سرویز ہیں جو کہ ووٹنگ کے بعد رائے لی جاتی ہے بہت شکریہ آپ کا خبر شامل کریں بیرونی ممالک کے تعلیمی ویزو میں فراڈ پر ایٹی سی حرکت میں آگئی ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے والدین اور طلبہ کے لیے الرڈ جاری کر دیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیل آ جانے گے عمران یونس سے جی عمران بتائیئے تھا آج بلکہ پیرونی ممالک کے تعلیمی ویزو میں بڑے فراڈ پر ایٹی سی حرکت میں آگئی ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے والدین اور طلبہ کے لیے الرڈ جاری کر دیا ہے ایڈیوکیشن کے مطابق سیال پور سے کچھ بے ایمان افراد کنسلٹنٹ زائر کرتے ہوئے تعلیمی کنسلٹنسی سٹوڈنٹ ویزا پروسیسن کے شعبے میں طلبہ سے فراڈ کر رہے ہیں اور سیال پور سے بڑا گروپ جو ہے وہ وستی ایشیا ریاستوں میں تعلیمی ویزو میں دوکہ دہی کی سرکریوں میں ملاوث ہے اور لاہور کے کئی طلبہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی فراڈ جو ہے وہ کر چکے ہیں دوکہ دہی کے طریقوں میں زمانت شدہ دافلے باری پیسیں سکولرشپ اور فاسٹ ٹریک ویزا پروسیسن کے جھوٹے وعدے جو ہیں وہ شامل کیے جا رہے ہیں جسی کے مطابق کسی بھی کنسلٹنسی یا ایجنسی کی ختمات میں شامل ہونے سے پہلے اس کی صاف اور ٹریک ریکارڈ کی اچھی طرح تحقیق کو تصدیق کر لی جائے اور ان کی سرکاری ویب سائٹ چیک کی جائے جائزے پڑھیں اور قابل اعتماد ذرائع سے سفار شاہد حاصل کی جائیں جی ٹھیک ہے امران یونیس بہت شکریہ آپ کا ایجوکیشن آتھارٹی لاہور کی نا اہلی بیشتر پرائیوٹ تعلیمی اداروں میں سکول کانسل غیر فال پرائیوٹ سکولوں نے فیسوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیل آجانے کے جنیت سے جی جنیت بتائیے گا ایجوکیشن آتھارٹی کی نا اہلی کی وجہ سے لاہور میں سکول کانسل کانسل جو ہیں ابھی تک پرائیوٹ سکولوں میں فال نہیں ہو سکیں یہی وجہ ہے کہ پرائیوٹ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ من مانی فیسیں جو ہیں وہ بڑھانا شروع ہو گئے ہیں جو ہی تعلیمی ادارے دوبارہ سے گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد کھلنے پر آئے ہیں تو پرائیوٹ سکولوں کی جانب سے والدین کو جو نوٹسز بجوا دیا گئے ہیں فیس بڑے ہوئے کے جس کے اوپر والدین نے شدید تشویش کا اظہار کیا اور اس حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ جو پرائیوٹ سکول ہیں وہ سلانہ پانچ فیصد فیصد جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی انہیں ڈسٹرک ایجوگیشن اتھارٹی لاہور سے منظوری لینا ہوگی اس حوالے سے جو دیکھنے میں آیا تو پرائیوٹ سکولوں نے تقریباً دس فیصد سے زائد جو ہیں وہ فیصے بڑھا دی ہیں جس کے اوپر والدین نے شدید تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ڈسٹرک ایجوگیشن اتھارٹی لاہور نوٹس لے اس معاملے کا اور ان سکولوں کو شوکاز نوٹس جاری کرے بلکہ بھاری جرمانے آئد کیے جائیں جنہوں نے فیصیں جو ہیں بغیر پوچھے جو ہیں وہ بڑھائی ہیں اور اس کی بنیادی بجا فیص بڑھنے کی یہ ہے کہ سکول کونسل جو ہیں ابھی تک اس طریقے سے فال نہیں ہو سکیں جس طریقے سے عدالتی احکامات ہیں تاہم ڈسٹرک ایجوگیشن اتھارٹی لاہور کے سی او پرویز اکتر خان کا کہنا ہے کہ جن والدین کو شکایت ہے وہ فوری طور پر اتھارٹی آفیس میں درخواست جمع کرائیں تاکہ پرائیوٹ سکولوں کے خلاف کاروئی کی جا سکے اور ان کو بھاری جنمانہ آئد کیا جا سکے ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی سکول کو تو ڈسٹرک ایجوگیشن اتھارٹی کی اجازت کے بغیر فیز پڑھانا کی اجازت کسی صورت نہیں ہے جنید بہت شکریہ آپ کا